بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد حمزہ آپ سب کو ایم کی ایف میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم کیلکولیس کے چیپٹر نمبر 4 کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو لاسٹ ٹائم اس کے ایکسرسائز 4.1 کو ڈیسز کیا تھا آج ہم کوئسر نمبر 4 کے پارٹ 2 کے بارے میں بات کریں گے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں اس نے کہا ہے by using suitable partition of 1.3 اب لاسٹ ٹائم جو کوئسن تھا اس میں بھی interval 1 سے 3 تک تھا اس میں اس کی partition بنائی تھی لیکن وہاں پر تھا کہ exponential function تھا اسے solve کرنا تھا یہاں پہ log x ہے اس کے مطابق ہم نے partition بنانی ہے partition بنا کے solve کر کے یہ چیز prove کر دی تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایسے کوئسن کو prove کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ general sum کی ضرورت پڑتی ہے تو general sum نکالنے کے لیے ہمیں کچھ values چاہیے ہوگی partition چاہیے ہے partition میں نے already ہاں پہ بنا دی ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا suitable partition بنا نہیں ہے تو میں نے یہ والی partition بنا دی یہاں پہ one سے شروع ہو رہا ہے one کو نام دے دیا arka اس کے بعد r square r cube so on آخری element rn rn آخری element ہے یہاں آخری element کون سا ہے 3 تو ہم نے کہہ دیا کہ جو rn ہے وہ 3 ہے اصل میں جو partition ہے اس میں ہم کام کیا کرتے ہیں جیسے یہ interval ہے one three one سے three تک اب one اور three کے درمیان میں جو element ہے کچھ elements لکھ لیں سارے تو آپ لکھ نہیں سکتے کیونکہ one اور three کے درمیان میں تو infinite element ہوتے ہیں تو ہم نے کچھ elements لکھ لیے اب ہم اس کو لے کے چلیں گے یہ اس interval کی partition اب ہم بناتے ہیں اس interval کے sub interval یعنی کہ اس interval کے اندر سے جو interval نکلیں گے وہ ہمیں یہاں پہ اب لکھنے بلا ہوں let's پہلا sub interval کون سا بن جائے گا r r square پھر r square r cube پھر r cube سے r4 so on end پہ last پہ کون سا interval ہوگا rn rn سے پیچھے والا element کون سا ہے rn-1 دیکھیں یہاں پہ power 1 ہے پھر 2 ہے پھر 3 ہے پیچھے والا جو element ہے 8 power 8 number value کم رکھتا ہے تو rn کے پیچھے کیا ہوگا rn-1 تو یہاں پہ ایک interval آ جائے گا rn-1 rn r sub interval یعنی یہ ہم نے اس interval کے اندر سے لیے sub interval of 1,3 کیونکہ 1 اور 3 کے درمیان والے elements جو ہیں وہ یہاں پہ لکھے ہوئے انہیں کو ہم نے مزید interval کی form میں لکھ دیا اب r اور r2 کے درمیان میں بھی infinite element پڑے ہیں ان کے درمیان میں بھی sub میں infinite elements پڑے ہوئے ہیں میں نے ابھی بھی بتایا کہ ایسی چیزوں کو prove کرنے کے لیے ہمیں general sum والا formula لگانا پڑتا ہے کیونکہ lower sum اور upper sum تو ہم وہاں پہ لگاتے تھے formula جہاں پہ آپ کو prove کرنا ہوتا تھا کہ جو function ہے وہ integrable ہے ہم تو یہاں پہ check ہی نہیں کر رہے کہ integrable ہے ہم ایک integral کو اس کے کو prove کرنا ہے تو ہم general sum والا formula لیں گے وہ ہمارے پاس تھا g of p is equal to h1 f of x i1 plus h2 f of x i2 plus o on fn hn f of x i n یہاں پہ values put کریں h1 کی value کیا آئے گی یعنی کہ first sub interval کی length r square minus r r square minus r f of x i1 دیکھیں function کیا ہے ہمارے پاس function ہے log x یعنی f of x is equal to log x آپ نے نکالنا ہے f of x i1 تو جہاں جہاں x آ رہا ہے وہاں وہاں x i1 put کر دیں گے f of x i1 is equal to log x i1 یعنی ایسے f of x i1 is equal to log x i1 یعنی یہ function میں put کیا اب دیکھیں x i1 کیا چیز last video کے اندر بھی بتایا تھا میں نے کہ ہر sub interval کا جو پہلا element ہوتا ہے اگر پہلا sub interval ہے اس کا پہلا element x i1 دوسرے کا پہلا تیسرے کا بھی پہلا چوتھے کا بھی پہلا interval تو log r یہاں پہ آج ہے گا log r کیونکہ x i1 کیونکہ x i1 کی ورہی یہاں پہ r ہے x i2 کی r square ہے x i3 کی r cube ہے تو h1 کی جہاں پہ تو ہم نے لکھ دیا اب ہم لکھتے ہیں f of x i1 کی value وہ تھی log r plus h2 کی value ان کی length جو ہے r cube minus r r square r cube minus r square f of x i2 f of x i2 کتنا ہو جائے گا log r log r square یہ ہمارے پاس آگیا f of x i2 plus on اسی طرح آپ باقی بھی کریں گے لیکن میں کچھ اتنے ہی کر رہا ہوں جتنے کی ضرورت ہے آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ میں نے h2 تک گیا نو آپ h3 تک بھی جا سکتے ہیں hn کی value کیا آئے گی last جو interval ہے نا اس کی length rn minus rn minus 1 ان کی length نکالی پھر ہے f of x i2 f of x i2 n کی value کیا آئے گی x i2 n ہے rn minus 1 یعنی کہ last sub interval کا first element تو یہاں پہ put کریں log rn minus 1 یہ f of x i2 n کی value ہم نے put کر دی اب ایک کام کریں یہاں سے r کامل لے لے r ہم نے کامل لے لیا اندر بچ گیا r minus 1 log r اس کے بعد یہاں سے r square کامل لے لیں r square کامل آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ بچ گیا r minus 1 اور log r square اب یہ جو log کے rule کے مطابق جو power یہ شروع میں آ جائے گی 2 log r بچ جائے گا plus so on دیکھیں جہاں پر بھی ہم کامل لے رہے ہیں یہاں پہ r square تھا یہاں پہ r1 چھوٹی والی کامل آ رہی ہے r square چھوٹی کامل آ رہی ہے جائے گا r n minus 1 کامل لے لیا اندر بچ گیا r minus 1 اور log کے rule کے مطابق n minus 1 شروع میں آ جائے گا اور یہ log r ویسے کا ویسے یہ آ جائے گا چھوٹی یہ کام ہم نے کر لیا اب دیکھیں log r log r سب میں آ رہا ہے r minus 1 بھی سب میں آ رہا ہے یہ کامل لے لیں یہاں سے ایک تو ہم نے r minus 1 کامل لیا دوسرا log r کامل لیا اندر بچ گیا یہاں پہ رہ گیا r یہاں پہ رہ گیا r سکیر پھر اور سوری r سکیر نہیں 2 r سکیر اس کو ریز کر دیں 2 r سکیر کیونکہ 2 یہ والا r سکیر یہ والا r minus 1 اور log r تو کامل آ گیا پلاس سو آن یہاں سے r minus 1 کامل آ گیا log r کامل آ رہا ادھر کیا بچ گیا n minus 1 اور یہاں پہ بچ گیا r n minus 1 ہم کی ڈیفنیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر جنرل سم پر limit and approaches to infinity apply کریں تو آپ کو given integral ملتا ہے تو اس پہ میں نے limit and approaches to infinity apply کر رہا ہوں تاکہ یہ integral ہم اس کی جگہ پہ لاسکیں ادھر بھی limit and approaches to infinity put کیا g p ادھر بھی limit and approaches to infinity put کر دیا باقی ساری value ایسے کی ویسے یہاں جائے گی یہ جو میں نے لکھے ہوئی ہے same as it is آ جائے گی اب جب اس پہ limit apply کی یہ تو ہمارے پاس آ گیا given integral limit integration from 1 to 3 log x dx is equal to اب جہاں پہ ہے limit and approaches to infinity یہ ایک دفعہ میں بیسے لکھ دیتا ہوں and approaches to infinity جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہاں پھر ساری کی ساری value ویسے ہی آ جائے گی اب جہاں پہ جو ہمارے پاس variable آ رہا ہے وہ ہے r ٹھیک ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ limit بھی r میں ہی آ جائے یعنی r میں ہی ہم اس کو change کر دیں تو r میں limit ہم کس طرح نکالتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں کہ r میں ہم نے کیسے نکالنا ہے اسے r n is equal to آپ کے پاس ہے 3 آپ کے پاس یہاں پہ 3 n approaches to infinity limit آپ اس کو r میں change تو آپ لکھیں r is equal 3 کی power 1 over n یعنی دونوں طرف آپ نے کیا کیا n through لے گیا یا ایسے کہلیں دونوں طرف آپ نے power 1 over n apply کروا دی تو n n سے cut 1 over n ہے as n approaches to infinity جب n infinity کو approach کر رہا تھا یہاں پہ infinity put 1 over infinity 0 3 کی power 0 1 تو r kis approach کر گیا 1 تو r کی value کیا آجے r approaches to 1 جب n infinity approach کر رہا ہے تو r 1 کو approach کرے گا یہ value یہاں ساری put کر دیں integration 1 to 3 log x dx is equal to ہمارے پاس ساری value میں کہت رہا تھا کہ ویسے چلتی آئیں limit r approaches to 1 n approaches to infinity کی جگہ پہ r approaches to 1 log r یہ vies r minus 1 log r into r plus 2 r square r plus 2 r square plus 1 n minus 1 r n minus 1 ok یہاں پہ ایک چھوٹا سا کام یہاں r کی power میں n minus 1 نہیں ہے ساری چونکہ r n minus 1 ہم نے یہاں پہ کام لی آو ٹھیک ہے اب ہم نے صرف اتنے کو پہلے solve کرنا ہے اتنے کو آپ کو نام دیتے ہیں s کا نام میں دے رہا ہوں اسے r plus 2 r square plus 1 n minus 1 r n minus 1 میں نے اتنے کو کیوں ٹھایا دیکھیں add تو صرف اتنی value ہو رہی ہے تو اتنی value کو پہلے solve کریں گے اس کو تو بعد میں دیکھ پہلے والا answer کچھ اور تھا بھی یعنی common ratio جب آتی ہے نا تب آپ فارملا لگا سکتے ہیں جو ہمارے پاس ہے سیریز کے سم والا تو ہم کیا کرتے ہیں کسی طرح کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ان میں common ratio آجائے تو اس کے لیے میں نے 2 r square 2 اور 3 4 بن جائے گا اس کے لیے میں کرتا ہوں دونوں طرف r کے ساتھ multiply کر دیتا ہوں ادھر بھی r سے multiply کر دیا یہ ہوگیا r square plus 2 r cube plus 3 r 4 plus so on n minus 1 r n r r n minus 1 r n r n ہو گیا اب ان دونوں کو minus کر دیں کیونکہ 2r square اور r square یہ minus ہوں گے تو اس کو 1 کا نام دیا اس 2 کا نام دیا تو اسے کر دیں 1 minus 2 s minus r s s minus r s s s s minus r s s minus r s s equal to اب دیکھیں انہیں minus کرنا r minus minus value ہے نہیں یہاں پہ کوئی r روالی والی تو ہے نہیں کوئی یہاں پہ r اکیلہ آجائے گا کسی سے بھی سبٹریک نہیں ہو پر 2r square minus r square 1r square 3r cube minus 2r cube minus 2r cube kتنا رہ گیا r cube plus 1 اس طرح چلتے جانا نہیں چلتے جانا اب دیکھیں r تو ویسے آگیا r s ساتھ 3 تھا ختم r minus 1 کے ساتھ n minus 1 یہ بھی ختم ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس جس کتنا رہ جائے r n minus 1 جس طرح 2 3 4 ختم ہو رہے اسی طرح یہ بھی minus ہو کے کسی کے ساتھ ختم ہو جائے گا اب دیکھیں جس طرح first term r تھی تو r کوئی بھی نہیں تھا یہ تو ویسے کا ویسے لیکھ دیا اسی طرح last term n minus 1 r n اس طرح کی term اوپر کوئی نہیں پڑی ہوئی تو یہ بھی subtract کسی کے ساتھ نہیں ہوگا تو یہ بھی ساتھ ویسے آجائے گا لیکن یہ sin minus آئے گا چون minus کھائے گا آپ نے 1 minus 2 کی 2 کی ہر term کے ساتھ minus آنا ہے وہ subtract کرنے کے پاس positive ہوگیا na ہر term کے ساتھ minus آئے گا تو اس کے ساتھ بھی ساتھ یہاں بھی minus آجائے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو add کریں اس میں ایک چیز دیکھیں common ratio آ رہی ہے second term divided by first term r square over r kytna ہو گیا r third term divided by second term r cube over r square r یہ بھی common ratio یعنی end تک آپ پاس common ratio آئے گی اگر common ratio آجائے تو اس سیریز کا جو sum ہے آپ اس formula سے نکال سکتے a1 1 minus r over 1 minus r تو آئیے لگاتے formula a1 ہوتی ہے first term first term یہاں پہ کتنی ہے r into 1 minus r n r ہوتی common ratio r square over r r ہوتی بنے گا تو r ہوتی number of terms آپ کے پاس r 1 2 3 کہاں تک جا رہا n minus 1 تک یعنی number of terms n minus 1 to here n minus 1 over 1 minus common ratio r r minus n minus 1 into r n یہ آپ کے پاس آگیا s into 1 minus r ہم نکال رہے ہیں اصل میں اس کا sum اس کو نام دیا ہے ہم نے s کا it means کہ آپ جو کیونکہ اس کو ہم نے نام s کا دیا تھا s اپنی جگہ پہ r into 1 minus r n minus 1 over 1 minus r i divide کر دیں یہ 1 minus r اور 1 minus r jب multiply ہوں گے to ہو جائیں 1 minus r ka square minus n minus 1 1 ادھر بھی 1 minus r kis divide کر اور یہ r n 7 اس کا sum یہ ہے کیونکہ اس کا نام بھی s ہے اس کا naam bھی s ہے یہ put کر دیں وہاں پہ تو اس کو آپ نے کوئی نام دیں a ka naam a implies z لکھ دیں جو مرضی لکھ from 1 to 3 log x dx is equal to limit r approaches to 1 r minus 1 log r into اب اس سارے کی جگہ پہ جو اس کے sum cancer ہے وہ put کر دیں r into 1 minus r n minus 1 over 1 minus r minus n minus 1 into r n over 1 minus r اب ایک کام کریں یہ جو r minus 1 لکھانے سے اندر multiply کر دیں یہاں پہ square بھی ہے لیکن ایک چیز اور کا خیال رکھیں آپ کے پاس یہاں 1 minus r 1 minus r ادھر r minus 1 آپ کسی طرح اس کو 1 minus r بنا دیں تاکہ جب یہ multiply ہو تو cut جائے 1 minus r کیسے بنے گا آپ negative sign common limit r approaches to 1 اب ذہن میں رکھیں کہ 1 minus r نہیں رہا ہم minus common لے لیا r r minus 1 r r minus 1 سے کیا power z ہو جائے گی تو negative 1 ختم ہو جائے over 1 minus r کو جب multiply کیا تو اس power 2 ہے اس 1 1 1 1 1 r r جائے minus n minus 1 into r n یہ جب 1 minus r کو اس کے ساتھ multiply کریں یہ پورا کر جائے گا صرف اتنا ہی بچ جائے آپ کے پاس اب log r کو بھی multiply کر دیں minus limit r approaches to 1 log r ایک کام کریں r minus r n اس کو الگ کر لیں اور log r over 1 minus r کو الگ کر لیں کیونکہ اس کو الگ کیوں کیا ہمارے پاس r کی value بھی ہے وہ 1 partition میں ہم نے value بنائی تھی آپ لوگ کو اگر نہیں یاد آرہ تو آپ ویڈیو تھوڑا پیچھے کریں اور دیکھیں جا کہ rn کی value 3 minus log r کو multiply کریں جب ادھر multiply کریں گے تو یہ بن جائے گا log r into rn کو پہلے multiply n rn پورے کے اوپر apply ہو رہی ہے یہ ذہن میں رہنا ہے minus limit r approaches to 1 r minus rn log r over 1 minus r minus log r کو multiply کریں جب multiply کریں گے تو n rn log r minus r n log r یہ log r کو صرف اندر multiply کیا اور کچھ بھی نہیں کیا یہ minus جب minus میں multiply ہو گا تو یہ ہو گیا plus اب صرف اتنے کو پہلے اٹھائیں r minus rn اس پہ limit apply ہو رہی ہے لیکن اب میں کر نہیں رہا کیوں نہیں کر رہا میں اس کی reason بتاتا ہوں partition کے مطابق r value 1 equal 1 is equal to r r r and r n value 3 this is لیے یہ نہیں لکھا ہم نے اس کو solve کیا تو یہ 1 minus 3 بن گیا اس میں r ختم ہو گیا r آتا تو ہم limit لگاتے n r تو ختم ہو گیا اس وجہ سے ہم نے limit نہیں لگائی اب اس کو اٹھائیں log r over 1 minus r یہاں پہ دیکھیں r کی جگہ پہ اس value put کریں 1 تو بٹے میں جو 1 minus 1 0 ہو جائے بٹے میں 0 آ جائے تو undefined ہو جاتا ہے تو it means کہ آپ کو solve کرنا پڑے کچھ کسی طرح سے بھی limit تو میں نے کہ سب پہ apply ہو رہی ہے تو اس پہ بھی ہر ہی زاری سے بات ہے log r پہ 1 put 0 0 آ جائے گا آپ کے پاس بن رہی ہے 0 over 0 form اب لگائیں اس پہ del hospital rule del hospital rule کیا کرتا ہے اوپر بھی derivative لے لیں وہ بن جائے 1 over r نیچے بھی derivative 1 0 minus r 1 minus 1 r کی جب 1 put کریں یعنی limit آئی جنگ تو یہ negative 1 آپ کے پاس آجائے گا ڈریکٹ لکھ رہا ہوں آپ کو امید ہے بتاؤ گا اس چیز کے پاور میں لے جاؤں گا log r n اب دیکھیں میں نے یہاں پر بھی limit نہیں لگائی ابھی تک میں نے اس value کو ابھی لکھا ہے اس کو solve کرنا ہوں limit نہ لگانے کی وجہ کیا ہے میری کوشش ہے کہ یہاں پر بھی ہمیں limit لگانی نہ پڑے r کو ہم change کر دیں کسی اور value میں r n کی جگہ پھر اس کی value put کریں 3 پھر r n کی جگہ پھر limit apply کرنی نہ پڑے لیکن کرنی پڑے گی کر دیں اچھی بات r n log r نہ بھی کریں گے کوئی مسوانی ویسے بات بن رہی r n کی value 3 log r kie value 1 log 1 kитنا ہوتا 0 یہ سارا 0 اب یہ ساری values اس پہ put کر دیں اسے نام دے دی ہے میں a ka to یہاں پہ لکھیں a implies کہ a میں آپ کام کرنے لگے integration from 1 to 3 log x integration from 1 to 3 is equal to अब دیکھیں آپ کے پاس is value kia limit उस پہ لگ گئی r minus r n آپ کے پاس kitna a minus 2 here minus 2 put کر dیا into log r 1 minus log 1 minus r value kia a minus 1 jb limit apply to minus minus n rn log r value 3 log 3 log 3 and rn log r value 0 1 چھوٹی چیز رہ گئی ہے یہاں پہ ہم negative sign نہیں لگا چلیں یہاں پہ میں لگا دیتا negative کون سا یہ پیچھ پی پی تو minus into minus 2 کو مائنس 1 سے ملی برائی کیا 2 مائنس 3 لاغ 3 اور یہ 0 تو ختم ہو جائے گا مائنس کو اندر ملی برائی کریں 3 لاغ 3 پاوسٹیو ہو جائے گا اور 2 ہمارے پاس کیا جائے گا نیگٹیو ہو جائے گا اور یہی چیز ہم نے پروف کرنی تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس میں سے کچھ نموش سیخنے کو ضرور ملا ہوگا کافی ساری چیزیں آپ لوگ کی کلیر ہوئی ہوگی لیکن پھر بھی اگر آپ کو کسی جگہ پہ کوئی کنفیون ہو تو آپ ہمارے جو نیچے ڈسکرپشن ہے وہاں پر جائیں وہاں پر ایک لنک موجود ہے ورٹس ایپ کا اسے اوپن کریں اور ہمارے ورٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں اور وہاں پر جو بھی پروپلوم ہے وہاں پر شیئر کریں خدافرز